بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں جادو واپس کرنے کا اگر آپ کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں یا گھر میں آپ خود ہماری ویڈیو دیکھ کے کوئی بھی علاج کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ بعد میں پھر بیمار ہو جاتا ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کمزور ہے جو مریض ہے وہ حفاظت نہیں کر رہا اپنی آپ کو اپنی حفاظت مضبوط کرنی چاہیے حفاظت کو آپ کو بہتر کرنا چاہیے آپ کی جو دیوار ہے وہ کمزور ہے دشمن توڑ دیتا ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کاٹ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں تو اب جادو کروانے والا وہ بار بار جادو کروا دیتا ہے آپ کے جو حسار ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد مریض پھر بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے مسائل دوبارہ درپیش ہو جاتے ہیں گھر میں جنات پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح تو اس کے لیے آپ کے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کو واپس پلٹ دیں جادو کو واپس کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کے مثال یوں ہے کہ آپ کے گھر میں ایک پتھر گرا ہے آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر واپس پھینکنا ہے اس کے لیے آپ کو دنیاوی طور پر میں آپ کو بات سمجھا ہوں کہ آپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے آپ کے اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ وہ جو پتھر آپ کے گھر میں گر ہے آپ اس کو اٹھا کر ایک تو گھر سے باہر پھیک سکے اتنی طاقت ہو یا آپ کے بعد اتنی طاقت ہو کہ جہاں سے آیا وہاں تک واپس چل جائے یہ دو ترتیب ہیں اس کے لیے ایک تو آپ کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہونی چاہیے آپ مضبوط ہونی چاہیے اگر آپ خود بیمار ہے تو پھر تو یہ واپسی ساہر کا نام نہ دیں کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے اس سے زور آتا ہے یہ مشکل کام ہوتا ہے تو واپسی ساہر کا عمل وہ کریں جو روحانی طور پر خود طاقتوار اور صحت مند ہو وہ عمل کریں گھر میں ایک مریض ہے وہ خود نہیں کر سکتا تو گھر میں سے کوئی فرد کرے عمل تو انشاءاللہ تعالی یہ جو عمل کریں گے اس سے جادو جو ہے وہ واپس جائے گا کروانے والے کے اوپر نیت کروانے والے کی کرنی ہے کرنے والے کی نیت نہیں کرنی ورنہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے دوسری ترتیب یہ ہے کہ آپ نے گھر میں پتھر آیا تو اب آپ نے پتھر کو باہر پھیکنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس پتھر بڑا ہے آپ اٹھا نہیں سکتے تو اس کو توڑ توڑ کے بارے پھیکیں گے تو اس سے جس پہ واپس جا رہا ہوگا اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کے گھر سے تو جادو چلا جائے گا تو یہ اس کو جادو کی کارٹ کہہ لیں واپسی ساہر کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن یہ اس ترتیب سے ہو سکتا ہے جو عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جادو جو ہے مریض سے واپس جائے گا مریض صحت مہد ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اس کو پھر حفاظت کے عمال کی پابندی کرنی ہوگی اپنے حفاظت کے عمال زیادہ کرنے ہوگے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چار عدد لیمون لینے ہیں لیمن چار عدد لینے ہیں ہر لیمون کے اوپر مریض کا نام اور اس کے والدہ کا نام لکھنا ہے ہر کے اوپر ایک لیں گے اس کے اوپر آپ لکھیں گے اور باقی جو جگہ بچے گی اس لیمون کے اوپر اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے باطل وہ جتنی بھی تعداد میں لکھا جائے ایک دفعہ یا ایک سو دفعہ وہ لکھ دیں اس کے اوپر باطل 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 اسی طرح چاروں لیمون کے اوپر آپ نے یہی کرنا ہے کالے مارکر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے باطل پوائنٹر کے ساتھ لکھ لیں جو بھی آپ کے پاس پین ہو اس کے ساتھ آپ لکھ دیں اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو لکھنے کے بعد چاروں لیمون ہاتھ میں پکڑ کر مریض کے سر سے الٹا سات مرتبہ گھومائیں پھر آپ نے یہ جو آیت آپ کو میں بتا رہا ہوں اس آیت کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس آیت کو ایک سو انتیس مرتبہ ایک لیمون کے اوپر پڑھ کے دم کرنا ہے نیت یہ رکھنی ہے کہ جادو کروانے والے کے اوپر واپس جائے اسی طرح دوسرے لیمون پر اسی طرح تیسرے لیمون پر اسی طرح چوتھے لیمون پر چار لیمون آپ نے دم کر لیے اب وہ چاروں لیمون کو ہاتھ کے پر پکڑ کر نیت کریں کہ مریض کے سارے اثرات جو ہیں وہ اس لیمون کے اندر آ رہے ہیں اور مریض کے اوپر سے سات مرتبہ الٹا گھومائیں اور ہر لیمون کے چار ٹکڑے کریں کہ جادو کٹ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے اس نیت کے ساتھ تیز چھوڑی کے ساتھ چار ٹکڑے کر دیں ایک لیمون کے چاروں لیمون کے چار چار ٹکڑے کر کے اس کو گھر سے باہر آپ نے کہیں چوراہے میں ویرانے میں کہیں پر بھی پھیک دینا ہے یہ عمل مطلب آپ جس دن کریں گے اس سے اگلے ہفتے اگلے ہفتے اگلے ہفتے چار سے سات دفعہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مریض مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور مکمل صحتیاب ہو جائے گا پہلے دب کریں گے پہلی دفعہ تو انشاءاللہ تعالی اسی کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا آپ کو جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے عامال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں وہ ہمارے تمام گروپ کو جائن کر لیں ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جائن کر لیں ووٹس اپ گروپ کو جائن کر لیں فیس بک گروپ کو جائن کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور موبائل اپنیکیشن کو انسٹال کر لیں ہمارے تمام عامال کی تمام عمت مسلمہ کو تمام خواتین مرد حضرات کو اجازت ہے کر سکتے ہیں بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جن عامال کی اجازت نہیں ہوتی ان کی ویڈیو میں پہلے ہی درخواست کر دی جاتی ہے کہ جی اس عمل کی خاص اجازت ہے اور اس کی لئے صدقات ادا کرنے ہوں گے جو بھی جناتی عمل ہوتے ہیں اس کے صدقات ادا کرنے پڑتے ہیں جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ